اردو پوائنٹ اردو پوائنٹ کے پیش نظر فیس بک نے ایک انٹرنیشنل کیمپین کا آغاز کیا اور اس میں پوری دنیا کے طالبلموں کو حصہ لینے کی دعوت دی پیئر ٹو پیئر فیس بک گلوپل ڈجیٹل چیلنج نامی اس تحریک میں پاکستان سے حصہ لینے والے پنجاب انیورسٹی کے سوشالوجی ڈپارٹمنٹ کے سٹوڈنٹس میرے ساتھ آج موجود ہیں آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور آن لائن ہیٹ سپیچ پر ان کا کاؤنٹر نیریٹیف جانتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں زینل آبدین سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں اس کے علاوہ سوشل سوشالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے نبیہ شہرام جو کہ چائل رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں رائٹر ہیں اور ایمفل ان سوشالوجی بھی کر رہی ہیں سلام علیکم کیسے ہیں آلیکم آسلام ویرگوڈ ویرگوڈ این پرسٹ فالہ اپنے پلاتفرم پر میں بولایا اچھا انٹرویو کا آغاز کرتا ہے میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں اس انٹرنیشنل کیمپین کے بارے میں کی یہ ہے کیا جیسے اپنے نام لیا پی ٹو پی پی ٹو پی is peer to peer facebook global digital challenge یہ چیلنج انیشیٹیو لیا گیا یو ایس دیپارٹمنٹ کی طرف سے اور اس کو منیج کرنے کے لئے ایڈونچر پارٹنرز ایک بیگ فائد تھی اور بائی جس کوڑا فیس بک اس چیلنج کا جو پرپس تھا یہ تھا کہ ہم ہیٹ سپیچ اور جو ایکسٹریم نیریٹیو ہیں ان کا ایک کاؤنٹر نیریٹیو بیش کریں میں آپ کو جانتا ہوں ہیٹ سپیچ کیا ہوتی ہے ہیٹ سپیچ ناکی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اس کی اٹریبیوٹ کی بیش پر اٹیک کریں like gender, race, sex, religion اس کی بیسیس میں ٹیک کریں بلکہ ایک human کو black ایک کام کرنے والے کو آپ ڈیفرنٹ نیم سے لیبل کرتے ہیں ایک گانا گانے والے کو آپ مراسی کہہ رہے ہوتے ہیں ایک ٹرانس جنڈر کو آپ خسرا کہہ رہے ہوتے ہیں یہ جو ورگز ہیں کہ ہماری سوشل میڈیا میں جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں number of users بڑھ رہے ہیں اس کو اوورکم کرنے کے لئے ایک چیلنج انہوں نے کریئٹ کیا اور یہ چیلنج کا نام پی ٹو پی تھا تاکہ ہم اس چیلنج کو یوز کرتے ہوئے اپنے انٹرنیشنل ہی ایک اپنے پاکستان کو اور انہوں نے ایک پوزٹیف ایمیج شو کریں کہ ایک پوزٹیف سپیچ بھی ایک ہو سکتی ہے تو اس میں بیسی کلی انہوں نے ہلپ لیا کہ آپ کے انڈویجولز کو کمیونٹی کو گروپس کو ان کو موبلائز کیا جائے اور ان کو ایک اپنیٹیف سپیچ دی جائے جس سپیچ کو وہ فالو کریں نہ کہ نیگٹیف سپیچ کو ایک سوشل میڈیا پر ایک پوزٹیف سپیچ کو فالو کریں تو یہ بیسی کلی ان کا پرپس تھا اور اس کے لئے انہوں نے کمیونٹی ڈیویلپمنٹ پر کام کیا اوینس کمپین کر رہے ہیں کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور ہمارا جو میجر فوکس یہ ہے کہ کاؤنٹر نیریٹیف دینا ہیٹ سپیچ اور ایکسٹریمیسٹ نیریٹیو ٹھیک ہے تو آپ نے سب آپ اس کیمپین کا حصہ ہے پنجابی نورسٹری کی جانب سے تو نبیہ ہمیں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس کیمپین کی تحت آپ لوگ کیا کر رہے ہیں سب سے پہلے تو ہاں ہم جو ہے اس کا ٹریڈٹ ڈاکٹر ذکریا ہمارے ڈیریکٹر جو ہے سوشالوجی ڈپارٹمنٹ کے انسیٹیوٹ آف پلانٹ کے لئے انہوں نے ایک بہت لانگ ٹرم اس کے لئے ایک پلانٹیشن ہوگی ایک بیج بو دیا ہے اور بلکہ اس میں بزاتے خود ہمارے ویسیڈ ڈاکٹر موین زفر صاحب نے پرسل انٹرسٹ لیا ہے انہوں نے پرسلی اس کیمپین کو اناگریٹ کی ہے ہم سب ٹیم میمبرز جن میں میں زین مو مروحسا زونیرہ ڈاکٹر زیشان ڈاکٹر انم شیوال ہم سب شامل ہیں ہماری ٹیم ہیڈ ام اس مدرس ہے جو کہ میں ہی لیکچرر بھی ہیں ہم سب مل کر جو جس شروع کیا ہے جو آغاز کیا ہے ہمارا ٹیم جو ہمیں فیسے سوشل میڈیا جو ہم نے کیمپین لانچ کی ہے اس کا نام ہے let tolerance be our virtue اور the reason we have picked up tolerance اپنی کی برینسٹرومنگ کے بعد اس کی وجہ یہ کہ اس وقت انسان کی جو ایک individual خوبی کہلے ہیں اور اس کی جو سماجی خوبی ہے اس میں ایک جو سب سے بڑا وصف ہے وہاں طولرنس رواداری تہامل اور برداشت کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں مارپیٹ کے واقعات آپ میڈیا پہ بھی دیکھیں قتل و غارت ہر وقت ہم دکھا رہے ہوتے ہیں ہم برا بھلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا حل کیا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں اگر ہم اس کے حل کے طور سے یہ human psyche ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو بہت ایک superior کر کے promote کرتے ہیں تو ہر انسان بہترین چیز اپنانا چاہتا ہے تو آج ہم tolerance کو the best virtue یعنی کہ بہترین خوبی ہے کہ ہم یوت پہ پرموٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس کو اپنائیں اس کو ڈاپٹ کریں کیونکہ ہمارے بہت سارے مسئلے پیدا ہونے سے پہلی ہی ختم ہو جائیں گے اگر ہم تہامل سے کام لیں بلکل یہ اچھی بات کہ ہمیں مسئلے پیدا ہونے سے پہلی ہی ختم ہو جائیں گے اگر ہم تہامل سے برداشت سے کام لیں گے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی کیمپینز کی ضرورت یہ سے کون سے حالات و واقعات ہوتے ہیں کہ صحیح کی کیمپینز کی ضرورت پڑتے ہیں اگر ہم گلوبلی اگزمپل لیتے ہیں آپ ڈیویلپ کنٹریز کو دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایک وائٹ اور بلیک کے کونسپٹ ان کی ایک ریس چہریہ بہت پرانی ان کے آپس میں کونسپٹ ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ڈیویلپنگ کنٹری میں ہی اسیو کریئٹ ہو رہے ہیں یہ ایک ڈیویلپنگ کا بھی اسیو ہے تو ایک لاشت یا ریسنٹلی کمپین ایس میں رن ہوئی دیر ٹو گری دیر ٹو گری کا کونسپٹ ان کا تھا دو کونسپٹ کو ایک کر کے ایک نیرٹیو بلیک کا لیں آف نیرٹیو بلیک کا لیں اور انہوں نے مل کے یہ کمپین کی تو ایک سکسسفل کمپین تو اسی طریقے سے اور بھی ہمارے پاس اگزیمپل ہیں افغانستان میں ایک کیمپین لانچ ہوئی لاشت یر اس کیمپین میں تھا کہ اسلام is not a terrorist religion اس کیمپین میں انہوں نے کیا یہ کہ اسلام is equal to peace and harmony and terrorism is equal to extremist and violence انہوں نے ایک اچھا نیرٹیو دیا ایک نیرٹیو ورڈ کو تکھایا کہ اسلام تو یہ نیرٹیو ہمارے صرف پاکستان میں نہیں ہے انٹرنیشنلی گلوبلی لوگ اس پر ورکاک کرنے ہیں تو why not ہم پاکستان میں ایک نیرٹیو لے کے چلیں ہم اپنے پاکستان کی problems کو identify کریں ان کو identify کر کے اس پر ایک کیمپین بنائیں جیسے کہ نبیہ نے بتایا کہ ہم نے tolerance بھی کیمپین کی ہم نے اپنے recent issues کو study کیا مشال خان کا ایونٹ ایک بہت ہی ہمارے لیے ایک بہت سیڈ ایونٹ تھا جس میں لوگوں نے ایک اون لائنگ اس کا content پکڑا اس پر fake ڈیس بننا شروع ہو گئیں اسی fake ڈیس میں لوگوں نے اس کو identify کیا بلاسوائی content اس کو judge خود جج کیا سب سے غلط بات خود جج کیا اور خود ہی اسے execute کر دیا تو ہمیں اپنی audience سے ہمیں اپنی یود سے اس چیز کو کہ جب state ہے یہ state کا کام ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایک طولرنٹ اپنا برداشت کا مادہ ہم اس میں اپنا کام کریں so that ہم ان activities سے دور جائیں اور پورے انٹرنیشنل ورڈ کو ایک positive image دیں کہ پاکستان is also working for positive content positive narrative اچھا آپ کے خیال میں ایسی کیمپینز کا long term effect بھی ہوتا ہے یا بس وقتی طور پر اپنی کیمپینز شروع کی تھوڑ سے sensitize ہو اور بس ختم اس طرح کہ کوئی بھی کیونکہ میڈیا کی student communication کی student رہ چکی ہوں یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی لفظ جاتا ہے وہ کبھی بے اثر نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا ایک فیڈبیک اپنا اثر چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ فیڈبیک لوگوں کے ذہنوں میں رہتا ہے بلکہ ایک اس کو جو ہے technical language اس کا magic bullet کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ just like a bullet اور یہ لوگوں کو ہٹ کرتا ہے یہ ایک ایسی نانظر آنے والی گولی ہے جس کا لوگوں کو جا کر ہٹ کرتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے یہ جو بھی اس طرح کی narrative ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ chain effect ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آج جو ہم قتل و غارت کی ہم بات کرتے ہیں یہ آج شروع نہیں ہوئے تھے یہ بہت پہلے شروع ہوئے تھے اور یہ آج اپنی ایک extreme form میں ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح جب ہم آج تحمل اور برداشت کی بات کریں گے تو یہ آج شروع ہوگا یہ کام شروع ہوگا چار ذہن بدلیں گے تو ایک chain effect آئے گا اور باقی لوگ بھی ایسا ایسا بدلیں گے آج اگر آپ دیکھیں تو دنیا اختلاف رائے کی بنیاد پر بڑھ چکی ہے اور اس اختلاف رائے کو نہ برداشت کرنے نے نفرت پروموٹ کیا ہے اور ہم اب بات کرتے ہیں peaceful coexistence peaceful coexistence کہ ہم سب لوگ مختلف قسم کے خیالات رکھتے ہیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تحمل سے رہ سکتے ہیں اور وہ کیسے رہ سکتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کو اس کے خیالات یا وہ جیسی زندگی گزار رہا ہے یا جو بھی سوچیں ہم اس کے خلاف نفرت پروموٹ کرنے کے بجائے رواداری اور تحمل کو پروموٹ کریں اور اس طرح سے ہم رہے جساں روز مرا زندگی سے ذہن میں مثال دیکھیں جو دیکھنے میں ہم سے مختلف ہے جس کی پروفیشن ہم سے مختلف ہے ہم ان کو چوڑا، مراسی، خسرا ٹابوز ہم نے قائم کر دی نا اور ہم اسی پر قائم رہتے ہیں ان کو ٹابوز کے اوپر ہم لیبل کر دیتے ہیں ہم خود ہی جج بن جاتے ہیں ہم خود ہی انصاف بھی دے دیتے ہیں یہ ساری باتیں آج ہم بات کریں گے تو کل اس کے بارے میں لوگ سوچیں گے اور لوگ ایسا کرنا کہیں نہ کہیں ایک سیلف چیک آئے گا اور اپنے آپ کو روکیں گے اور پھر وہی بات کہ خود ہی جج بن جانا اگر آپ آج ایک چیز کو بتائیں گے کہ یہ کام کرنا اچھا ہے اور یہ کام کرنا برا ہے تو ایسا اس کا اثر ہو جاتا ہے اور ہمارا جو کامپین ہے اس کو ہم نے اسی لیے ہی تاکہ اس کو زیادہ یوت پہ اثر ہو تاکہ وہ زیادہ فوکسٹ ہو ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے اپنے ڈیفرنٹ ہشٹاگز میں اس کی ہماری چار ہفتے کی ایکٹیپٹیٹیز ہیں جس میں ہم نے کہا don't judge start accepting respect for all hate breeds violence suspect kindness and peaceful coexistence یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارا آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں self check اور self question جس میں ہمارا اچھی بات کیا آپ نے اگر ہم انڈیویجوال یعنی اگر ہم انفرادی ستاہ کی بات کریں تو اس میں ہم انڈیویجوال لیول پر ہم کیسے hate speech کو ختم کریں ہمارا اپنا کیا فرض ہے اس میں جس میں جس میں نے بھی بتایا کہ ہم نے ہمارا فرس ویک کا ہشٹیک تا وہ تھا don't judge start accepting اگر انڈیویجوال کو یہ پتہ چل جائے کہ انہوں نے ان کی responsibilities کیا ہیں کہ ان کی responsibilities نہیں ہیں اگر انڈیویجوال کو جو آپ کی responsibilities ہیں ان کو ان میں interference کریں تو اگر انڈیویجوال کو پتہ ہے کہ ان کا کام ہے جو لوگوں کو judge کرنا ختم کریں ان کو as it is accept کرنا شروع کریں تو ہمارا کافی حد تک یہ issue ہے ہمارا violence کا جو extremist کا ہمارا ہمارا ایک انڈیویجوال کیلئی یہ ہی ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کو judge کرنے سے اچھا انہیں accept کریں تو that would be a good message بلکہ یونیورسٹی میں دیکھا جائے ہم لوگ اگر یونیورسٹی میں بیٹھے ہوں تو ایسی دس جزمنٹس پاس ہو جاتی بیٹھے بیٹھے ہی لوگوں کی شکلوں سورت کو کوئی جو ہمارے پاس اس کے لئے بات کرنے کے لئے کوئی جو کچھ دن پہلے گوسیپ ریسرچ کریں ہمارے سر نے ریسرچ کی تھی گوسیپ ٹرینڈس کیا چل رہے ہیں اور ہم نے صرف ہمارا پینے ہیں وہ اچھا یہ تو اس نے برینڈڈ نہیں پیناوا اور اس کے باال کیسے ہیں ہم فیزیکل پیرنس جاتے ہیں اور اسی سے ہم لوگ جو ایک ججمنٹ قائم کر لیتے ہیں کہ اس نے یہ کیا تو یہ تو ہے ہی ایسا اور یہی بات ہے بلکل جو آپ نے کیا اکسپٹنس ہمارے انتر نہیں ہے ہم برداشت نہیں کرتے کسی نے اگر ہمارے موقع سہرچ کے بات کر دیا ہم تو لڑنے مرنے کے لئے ہم تو اس نے کیسی اس طرح کی بات کر دی چاہے اس نے بات صحیح کی ہو یہی بات ہے بلکل تو بڑا اچھا آپ لوگوں نے اٹھایا ہے مسئلہ اور میں آپ کو best of luck کہتی ہوں جو آپ کی کیمپین ہے اس کے لئے کہ آپ لوگ آپ لوگ کامیابی ملے اور اس سے لوگ society پہ بڑے لیول پہ لوگ سوچیں لوگ انڈیویجویل لیول پہ اگر سوچیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اس کے لئے میں آپ سے رکلس کرنا چاہوں گی کہ آپ کو یہ میسیج لینا چاہے ہماری بیورس کو میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ ایک سوشالوجی ڈیپارٹمنٹ کا کیمپین نہیں ہے ایک پنجاب انیورسٹی کی کیمپین نہیں ہے یہ اوبرال ایک ہمارا پاکستان کا یشو ہے اگر ہم سب ملکے اس کیمپین میں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ایک کافی اچھا چینج لاسکتے ہیں تو تو ہمارے جتنی بھی آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے وہ سب ہمارا پیج سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اس پہ اپنے ویوز شیئر کریں اور اس کو میکسیمم شیئر کریں سو دیٹ ہماری باکی آڈینس بھی اس کو کچھ بسکتا ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ آپ لوگ یہاں پر آئے بہت پوزیٹیو باتیں کی پاکستان کی پوزیٹیو میری جیگ جا رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اور امید کرتے ہوں کہ آپ استفادہ حاصل کیا ہوگا اس طرح کے مزید پروگرامز دیکھنے کے لئے آپ ویزٹ کرتے رہے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com فلحال رامین سید کو دیجئے اجازت اللہ حافظ